اچھے اچھے اوثینٹیک اور پاورفل وظائف کے لیے نولیج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں فری لائیو استخدارے کی اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ڈیل آئیکن پر یعنی گھنٹی پر لازمی کلک کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کے بعد امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ ایکسیڈنٹ اور حادثات سے حفاظت کے لیے بلکہ ایکسیڈنٹ اور حادثات تو بہت دور کی بات اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیا کریں گے تو آپ کو خراش تک بھی نہیں آسکے گی انشاءاللہ اور ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں بچے ہیں بڑے ہیں یا کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اب مجھے سننے والے چاہے آپ والدین ہیں چاہے آپ بھائی ہیں چاہے آپ بہنیں ہیں یا آپ کا کسی بھی طرح کا کسی سے تعلق ہے اور جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو والدین کی حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا صحیح سلامت گھر لوٹے بہن ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے والدین میرے بھائی صحیح سلامت گھر لوٹے بارال مطلق بات کرتے ہیں ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے جب وہ باہر نکلے تو شام کو یا جب بھی پلٹے تو صحیح سلامت گھر لوٹے لیکن آج کل حادثات بہت زیادہ عام ہیں بہت سارے ہمارے بچے گھروں سے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے ابھی جو سب سے بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا سانحہ احمد پر کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور نہ جانے کتنوں کے کتنے چاہنے والے اس دنیا سے چلے گئے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور اسلام ایک بہت پیارا دین ہے اس نے زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا ٹوائلٹ جانے کی دعا ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا کھانا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا پانی پینے کی دعا حتیٰ کہ ہر ہر پہلو کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی گئی لیکن اب قصور ہمارا ہے کہ ہمیں دعائیں ہی نہیں آتے تو آئیے اب بلا تاخیر اپنی آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں کہ کونسی ایسی پاورفل دعا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہمیں خراش تک بھی نہیں پہنچ سکتی اس دعا کو توجہ سے سنیے گا بار بار سنیے گا اگر آپ کو نہیں آتی تو اسی ویڈیو میں اس کو بار بار سن کر یاد کر لیجئے گا اور اپنی پرونانسیشن اپنے تلفز کو بھی لازمی ٹھیک کر لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا اپنے بچوں کو بھی اس دعا کو لازمی یاد کروائیں اس دعا کو ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ دعا ہے جب بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے کسی بھی مقصد کے لئے بھلے آپ کام کے لئے جا رہے ہیں بھلے آپ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت صرف ایک مرتبہ ون ٹائم اس دعا کو پڑھ لینا ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں یا چھوٹا سا کوئی درود پاک آپ کو آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک درود پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو ایک مرتبہ پھر سن لیں صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس درود پاک کو یاد کر لیں جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو تو اسی درود پاک کو اول و آخر آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک اور بہت ہی پیارا سا وظیفہ بتاتا چلوں گھر کی دیواروں کی حفاظت کے لیے جیسے ابھی مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ زور شور پر ہیں تو جتنی مرضی طفانی بارش آ جائے زلزلہ آ جائے یا طفان آ جائے آپ نے صرف یہ عمل کر لینا ہے یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ عز وجل آپ کے گھروں کی دیواروں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا سا نام ہے سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو سن لیتے ہیں یا ظاہیرو یا ظاہیرو تو یہ اسم مبارکہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ذریعے اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ دینا ہے اس اسم مبارکہ کو آپ نے سکرین پر بھی دیکھ لیا اور آپ نے اس کا تلفظ اس کی پروننسیشن بھی سن لی تو جب آپ گھر کی دیواروں پر اس اسم مبارکہ کو لکھ دیں گے انشاءاللہ عز وجل آپ کے گھر کی دیواریں کبھی نہیں گیریں گی تو دوستو نولیج پاور کی آج کی ویڈیو آج کے وظائف اگر آپ کو پیارے لگے ہوں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ریڈ کرر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں یہ بلکل فری ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ